آپ کو انٹرویو کا کہا گیا تھا کہ انٹرویو دے دیں ہیں میں شروع نہیں ہی مافی مانگ لیسی کتنی چلدی آپ نے مافی مانگیا ہے میں بس جانے ہی پیری پیر گیا میں کہے جی میرے کل نہیں چھوڑا نون لیگ نے جنرل فیس کے تھروں جنرل فیس کے تھروں چیف الیکشن کمیشنر کا نام ہے اور خان صاحب مان گئے خان صاحب ہے بڑے بولے اچھا دوزار چوبیز کا الیکشن رگڈ تھا دوزار اٹھارہ کا الیکشن مینجڈ تھا کاف بھی آنکھ مارنے بھی چلتی تھی ہنڈر پرسنٹ اور کیا نواز شریف لیڈر نہیں ہے ظاہر ہے نا وہ تو بچارہ نواز شریف لیڈر ہے نواز شریف تو ہے آپ مریم نواز کو جیل میں ڈالنے کے حق میں نہیں تھے بلکل بھی حق میں نہیں تھا میں نے کہا جی ہمیں نے جاتی عمرہ میں ہاؤس ارسٹ کر گئے خان صاحب نے مجھا کہا دیکھا تم نے پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹویلٹی ہونے چاہیے میں نے کہا جی ہمیں بدل جاندے ہیں نالی جنرل آسل منیر صاحب وہ اس ڈی جی آئیس ہے کنفیوزن ہے کہ ان کو کیوں ہٹایا گیا تھا میں اس پر کھوڑے لائن تھا چوانی صاحب اس سے بہترد آپ کہہتے ہیں نو کومنٹ ابھی تو ہم اپنی انکلہ کریں جانبج ہے اس فیز میں جنرل باجوا کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے آپ کی رائے میں باجوا صاحب نے سچی بات کیا ہے کہ ان میں اچھی باتیں بھی بہت ہیں چار بتا دیں کوئی اچھی باتیں باجوا صاحب تھے نا وہ اکثر جو ہے نا وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے جاتے تھے شباز گل ہے شہزاد ہے اپنا محید پر زیادہ ہے انہوں نے ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں کیا امریکنز نے آپ لوگ کی حکومت گرائی میرے سامنے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بیٹھا ہے میں کہی کہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیرل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین آپ نے ماضی کے اندر ہمارے بہت سے پوڈکاسٹ دیکھے ہوں گے اور اس کے اندر مختلف قسم کے گیسٹ آتے ہیں لیکن آج جو گیسٹ میرے سامنے موجود ہیں میں شروع کرنے سے پہلے ان کے ایک تعرف کے حوالے سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ he's one of those guests جن کو پاکستان کے انکرز بڑا مشکل سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے جو جوابات ہوتے ہیں because he's also a lawyer, he's also a politician اور یہ خود بھی ماضی میں انکر رہ چکے ہیں ایک انکر کو نہ دوسرے انکر کو کابو کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو آج جو ہے نا وہ ہمارا ایک tough امتحان ہے frankly speaking تو I hope you're going to enjoy it ہمارے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں ان سے اختلاف بھی رہتا ہے لیکن ہیں بڑے پیارے فواد چوئی صاحب چوئی صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے یہ آپ کا introduction ٹھیک ہے مشکل تو نہیں میں نے آپ کو وہ دیکھا ہے چند انکروں کے تھے ابھی آپ نے وہ کاشیو بھائی کے پاس گئے تھے آپ نے کہا تانو کوئی کوٹ دے تو پھر تسیل ہی کرو گے خیر کیسے ہیں آپ جی بس ٹھیک چاہتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے وہ you're back in the happy mode مجھے اچھا لگ رہے آپ کو خوش getting back to normal normal تو پاکستان ہے نہیں ابھی normal نہیں ہے باہر میں نہیں جانے کی اجازت یہاں پہ روز جو ہے صبح گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور کبھی ملتان سے شروع ہوتے ہیں پھر پنڈی فیصلہ آباد اس وقت 48 کے قریب کیسز ہیں کتنے کیسز ہیں ٹوٹل 48 you can imagine the you know kind of environment we are living in فواد چودری کا جگہ گجر زیادہ بن گیا اچھا یہ بتائیے جوئی سب پاکستان طریقے انصاف آپ میں دیکھتا ہوں آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں ابھی بھی بی ٹی آئی کے انتہوں ظاہر ہے how can you say that ورنہ میں آج میرے پاس آفس میں آکے انٹریو کرتے ہیں میں فیڈرل منسٹر کا کوئی اچھا رہے مطلب میں فیڈرل منسٹر تھے تب بھی آپ میرے پاس ہی آئے تھے ایسی بات بھی میں تو آپ میرے پاس آتا ہوں لیکن اس حکومت میں نہیں نہ آتے فیڈرل منسٹر میں ایسا حکومت ہی گال کر رہا ہاں اسی طرح ومی کوئی مزی نا زیادہ تو کوئی آئی نہیں اسی لیے ہے نا کہ ہم نے امنان خان کو ڈرچ نہیں کیا مرنہ کیا پرابلم تھے مجھے تو شاید اپنے حلقے میں فارم فوٹی سیبن کی بھی ضرورت نہیں تھی کوئی ایک قاتل یہ کہنے جو کہ ہو جاتے ہیں کہ ایک الکہ ایسا ہے پنڈی سے لیکن اٹک سے لے کے لاہور تک جس میں ہم خود بھی جیتے ہیں لیکن اسی لیے ہم نے کہا کہ نہیں امران خان کا اور سچی بات یہ ہے کہ ایک ساری ہمارے میرے جو وٹرز ہیں سپورٹرز ہیں میری والدہ ہیں فیملی ہے بھائی سارے کوئی بھی نہیں مان رہا تھا ماموچ اور شبہر صاحب نہیں so obviously we have to stick with PTI نہیں I agree وہ آپ دل سے سودھوہ کہتے ہیں لیکن PTI وہ آپ کو accept نہیں کر رہی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دے جی وہ کون سے یہ تو ہمارے واقف ہی نہیں ہے ہمارا آپ سودھوہ کہتے ہیں نہیں ہے لیکن آج پارٹی کے فیز جو بھی ہمارا واقف تو امران خان امران خان بھی آپ کا نام جب کریں گے جو کہیں گے وہ ٹھیک ہے نہیں ملیں گے تو ہم تو ساتھ نہیں آپ سے چلے ملاقات تو نہیں ہوئی میری تو ملاقاتیں تو ہوئی ہیں میری دو تین ہوئی ہیں آپ کی دو تین ہو چکی ہیں جی جی میری ملاقاتیں تو جیل میں ہمارا کیس تک اٹھا تو ہم تے ملاقات کو نہیں نہیں ون آن ون تو نہیں ہوئی نا آپ کی یا ہوئی ہے مطلب وہاں جیل میں سب کے ساتھ ہوئی نا جب وہ یا پھر الگ ان سے جا کے سیل کے اندر جا کے سیل میں تو خیر ما شاہر اللہ نہیں سیل میں تو نہیں کرنے دیتے لیکن جیل میں میں کہتا شاہد ایکسس سیل تکر بھی نہیں سیل تک ایکسس ہو جائے تو لاڈ بہتر ہو جائے پاکستان کے لاڈ بہتر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ you're giving this impression کہ جو موجودہ leadership پی ٹی آئی کی وہ آپ کو نہیں accept کر رہی نا پھڑا تو آپ کا ان کے ساتھ چل رہا ہے دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ساتھ میں میں نے پہلی بات بھی یہ بھی کی ہے کہ دیکھیں آپ پارٹی میں کوئی اوڈہ کا تو مجھے problem نہیں ہے مجھے تو آپ نے بلائیا ہوا ہے کوئی اس لیے تو نے بلائیا ہوا کہ میں کوئی پارٹی میں اوڈہ آئی یا کچھ ہے نہیں اوڈہ رہا لیکن وہ تشناکتی لیے چاہیے ہوتا ہے مجھے issue نہیں ہے issue یہ ہے میرا اس وقت عمران خان کا ساتھ دینے کا important اس لیے ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مومنٹ ہے پاکستان کے لیے اور اس مومنٹ میں آپ نے عمران خان کا ساتھ اس لیے دینا ہے کہ اگر عمران خان کی جنگ آرتا ہے پاکستان کے لوگ جنگ آت جاتے ہیں اس لیے پاکستانی کو ایک اختلاف بھی ہو میرا تنقید کیا ہے تنقید یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے missing اتنے لوگ اٹھا لی ہیں پارٹی کہاں کھڑی ہے ہم لوگوں کے ساتھ جو ہوا جو لوگ باہر تھے جن کو اجازت تھی جو پنجاب میں ہوا ہے کے پی میں تو نہیں وہ ہوا یہاں تو پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کی دستانیں لکھی گئی ہیں جو بربریت ہوئی ہے جو فستائیت ہوئی ہے جو لوگ تھے ان کا کام تھا نا کہ وہ ہمارا پتہ تو کرتے کہ یار آپ لوگوں کی فیملی کے اپنا جو پیچھے اکیلے رہ گئے تھے ان کا پتہ تو یہ خان صاحب سے کہے نا یہ خان صاحب میڈیا سے انٹریک کرتے ہیں خان صاحب میڈیا خان صاحب تو ہر وقت کہتے ہیں خان صاحب نے ہر وقت یہ بات کہ بڑا زیادی ہوئی خان صاحب نے بڑی دفع یہ بات یہ میرا اپنا جو ایک ہے ایشو یہ تھا اب وہ بھی میں بات نہیں کرتا کیونکہ سچی بات یہ سارے سینئر مجھے کوال کرتے ہیں کہ میں نہیں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو اس وقت چار پانچ لوگ جو پی ٹی آئی کی کونسٹیٹوٹ کر رہے ہیں جن کا ایکسس ہے خان صاحب تک جیسے عمر ہیں شبلی فراز ہیں اس کے بعد حامد خان روف حسن اور گوھر ان میں سے سوائے عمر کے کوئی پریکٹیکل پولیٹیشن نہیں چاروں جو ہیں باقی کوئی نہیں ہے نا وہ دیکھنا جو وکلا پولیٹکس کا بھی حال ہو گیا سارے 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 وکلا پولیٹکس لے گئے ان کے پاس جو امران خان کو کیا چاہیے امران خان جیل میں ہے ایک ان کو ریلیونٹ انفرمیشن چاہیے ایک ان کو آپ چاہیے کہ یہ کریں کہ ایڈوائیس چاہیے پھر وہ جو سٹریٹیجی بنائے امران خان اس کو ایگزیکیوشن چاہیے اور اس کام کے لیے وہ یہ سمجھتے کہ راہو فسند بیس آدمی ہے خان صاحب نے خان سے بیس آدمی سمجھتے ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے راہو فسند صاحب بغیرہ کو کہ ان کے اوپر اس طرح سے پرچے یہ تھوڑی ایک ایڈوانٹیج ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہے جو ہم لوگوں کو حاصل نہیں یہ ایک پریکٹیکل پرابلم ہے آگے اب کتنی دیر میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں باہر آیا تھا تو مجھے انتظار پنجھوتھا نے کہا خان صاحب ملنا چاہتے ہیں تو اس وقت یہ ساری میری بیلز رہتی تھی میں نے بیلز کروا کے اس کے بعد بڑا لمبا سفر میرے خیال میں اب تک کسی جماعت سفر ہی نہیں کے ساتھ پیپلز پارٹی ساتھ ساتھ سال 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 تو وہاں سے لے کر اب تک یہ جو صورتحال یہاں پہ 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 سمجھتے ہیں کہ پیٹی آئی کا بھی فولٹ ہے عمران خان صاحب کی چند غلط دیسیشن کوئی فولٹ کوئی فولٹ کچھ بھی نہیں کیا ہماری لڑائی نہیں ہوئی یہ تو دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کے اندر ایک فریمورک کا پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہے پاکستان کا اس کا جو آفیس ہے وہ اس طرح سے بلٹ ہوا ہوا ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی سوچ ہوگی وہ پوری نیشنل پولیٹکس کو افیکٹ کرتی اب وہاں پہ ایک انٹرنل پولیٹکس ہر اورگنیزیشن کی ایک انٹرنل پولیٹکس ہوتی ہے یہاں پہ بھی ایک انٹرنل پولیٹکس ہے تو ہم اس پولیٹکس کی زیاد میں آگئے ہمارا کیا پولیٹکس پیش ہوتا کون سا پوائنٹ تھا وہ جہاں پہ یہ پولیٹکس آگئے میرا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جنرل باجوا صاحب تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک 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 آپ کب لگائی ہے اب میں دیکھتا ہوں کب لگائی پتہ دبل گیم کہنا تھوڑا سٹرانگ ورڈ ہوگا یہ ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ عمران خان کو پتہ تھا جو میٹنگز ہو رہی تھیں اچھا یوکے میں اور پھر جو سیچویشن تھی ایک جس میں میرا اگر آپ پسنل فیلنگ کہیں تو جب نواز شریف کو باہر بیجا گیا تو مجھے لگا کہ یہ جو ہے وہ دیکھو کہ میں نے دوزار انیس کی بات اس وقت میرا شروع ہو گیا تھا اچھا ایک ہوگی تھی وہ دونوں ڈال دیا اس کے بعد مجھے لگا کہ یہاں پہ کام دوسری طرف بھی شروع ہو گیا اور میں نے خان صاحب کو پرسنل یہ کہا تھا کہ ہمیں نواز شریف کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے ہمیں آپ ان کو جاتی عمرہ ان کے گھر میں ہاؤس ریسٹ کرتے ہیں مریم نواز کا تو میں پہلی کہہ رہا تھا کہ عورتوں کو ہمیں بلکل جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے آپ مریم نواز کو جیل میں ڈالنے کے حق میں نہیں تھا میں نے کہا ہمیں نے جاتی عمرہ میں ہم house arrest کر دیں who was insisted خان صاحب جب عمرہ کرنے گئے تو وہاں پہر لوگ کھڑے بشمار لائن میں انہوں نے کہا بس آپ ان کو سوٹ آٹ کریں باقی ہر چھوڑ دیں خان صاحب نے مجھا دیکھو تم نے پبلک سنٹیمنٹ کیا ہے لوگ چاہتے سنٹیمنٹ اس کو ٹھیک ہے یہ میرا خیال تھا پھر اس کے بعد جو بھی ہوا رانہ سناولہ کے اوپر جب کیس بنا تو اور اور تو بی فیر وید آئی وید وید جو یہ سمجھتا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا اقبال کے اوپر کیس کو آسد عمر صاحب نے بڑا پوس کیا یہ نہیں بنتا کیس نہیں بننا چاہیے مفتا شاید خاکان عباسی وغیرہ یہ سب کیسز کے اوپر ہماری کیابنٹ میں ایک بڑا سنٹیمنٹ تھا چوئی صاحب آپ مفتا کے اوپر کیس آپ کہہ رہے ہیں غلط نہیں بننا چاہیے تھا شاید خاکان کے اوپر نہیں جو سنٹیمنٹ ہے ایک اس وقت کے حالات یہ تھے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت اکاونٹیبیلیٹی سنٹیمنٹ تھا اب بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا اس وقت تھا اس سنٹیمنٹ کی ایکسپریشن میں جو ہے وہ آپ تلخ باتیں بھی ہو جاتی ہیں کچھ ہو جاتی ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو آپ اندر بات کر رہے ہوتے اندر آئے کہ ہماری پارٹی کے اندر بہت بڑا سنٹیمنٹ تھا کہ اس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے ریکاوری کے اوپر اور یہ لوگوں کو جلوں میں ڈالنے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک لیکن اس سارے پروسس کے اندر جو ایک ناب کو بطور ایک پولٹیکل مانورنگ ایک ادارہ استعمال کیا جاتا ہے یوں ایک سیپٹ کہ ناب ختم ہونا چاہیے دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ اس دفعہ مسئلن کیا ہوئے آپ اس دفعہ دیکھیں نا اس دفعہ تو سب سے آپ میس یوز پولیس ہوئی ہے انٹی کرپشن ناب کے حوالے سے جو پوس لگا رہی ہے آپ پی ٹی آئی کو بھی یہ پرابلم ہے ناب کے ساتھ جو ماضی میں چلے گئے وہ بھی کہتے ہیں سب سے پولیس کے ساتھ ہے پجاب پولیس نے کیا دیکھیں سوال یہ ہے میں آپ سے یہ رہا ہوں کہ ناب ہونا چاہی نہیں ہوں تو آپ کسی بھی چیز کو کر سوال میں میرا خیال ہے کہ آپ کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایک ہونی چاہیے یا آپ ایفی ای رکھ لیں یا آپ ناب رکھ لیں دونوں میں سے ایک رکھ لیں اور پھر آپ پیسے زائیر نہ کریں آپ کے سسٹم کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ ملٹیپل ایجنسی بنا دیتے ہیں ملٹیپل لیجسلیشن کر دیتے ہیں ملٹیپل جوزکشن بنا دیتے ہیں اس سے روم بڑا ہو جاتا ہے پیسے کا آپ لوگ جو چیئر مین لگے تھے مجھے زائر نہیں لگاتے ادھر سے ہوتے ہیں ادھر نہیں ادھر آپ ادھر نہیں بیٹھے پاکستان میں اس کے مطابق جو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کو بھی خان صاحب نے اپوائنٹ کیا میری اپوائنٹ نہیں تھی اپوائنٹ دیکھیں پہلی بات خان صاحب نہیں کرتے اپوائنٹ ایک کمیٹی کرتی اس کمیٹی میں نون لیگ اور پی بس پارٹی اور پی بٹی نام جو ہے وہ آیا تھا ہماری طرف سے بٹ نام ایچری تو نون لیگ کا تھا کیا مطلب یہ منور لیگ کی تھی نا سلطان سکندر راجہ صاحب کے لیے کیونکہ انہوں نے جو اس وقت جنرل فیض صاحب کو اور یہ نام طودر سے پھر آ گیا جو سے خان صاحب نے کہا بھی ہے بھڑی کف فاغ آپ سلطان کہ نون لیگ نے جنرل فیض کے تر چیف الیکشن کمیشنر کا نام دل اور زبان میں بہت بڑا فرق نہیں ہے اچھا تو وہ انہوں نے چلے میں اس کو اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ پر جا کے بتانی کیا کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں اگر آپ نے چیف الیکشن کمیشنر آپ نے لگا دیا اپوائنٹ کسی اور نے کروا دی اچھا انہوں آگے چل کے اور بہت سے ادارے جہاں کے ٹینیور میں ان کے اپوائنٹ میں کنٹرول ہو رہی تھے خان صاحب آن ریکارڈ یہ بھی کہ چلیں جیسے بھی ہو رہا ہے ہائیبریڈ نظام تھا اب خان صاحب یہ بھی کہتے کہ جنب بجٹ پاس کروانا ہوتا تو ہم ان کو گرمنٹ جو ہے وہ نو question about it کہ انہی کے رحم و کرم پہ چل رہی ہے جیسے بی ایم کیو ایم ہے جی ڈی ای ہے یہ ساری ایک وہ ہمیشہ دیکھتی ہیں کہ فوج کا کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ جو کہے گی اس کے مطابق چلتے ہیں ٹھیک تو اب جو اور آپ نے ایگزسٹنگ مینیو میں چلنا ہوتا ہے نا آپ ایگزسٹنگ جو circumstances ان میں ہی چل رہے ہوتا ہے کہ پھر سیویلین بالا دستی دی چیکہ نہ مارو نا ہون کادلی بیار کے نارے مار دے نہیں ہوگا کیوں نہیں ایفرٹ تو ہو جائے گا نا اب تو پاکستان دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اببو کو جا کہیں کہ ابباجی تسی اپنا فیصلہ کر لے نا اس اپنے ووٹ پا جائیں اس طرح نہیں ہوتا تھا کنشپ کے اوپر ووٹ ہے یہ ارائی ہے کشمیری ہے گجر ہے جٹ ہے ملک ہے یہ ووٹ اس طرح ڈیوائیڈ ہوتے تھے یہ روڈ ہوگیا یہ سوشل چینج جب یورپ کی اندر جب آیا نا انڈسٹری ریولوشن آیا ہے پہلے وہاں پہ بھی ٹرائیبز ہی فیصلے کرتے تھے ٹھیک کیونکہ پراپٹی تھی وہ کٹھی ہوتی تھی ٹرائیب کا چیف جو سہ دیتا تھا سب اس کو دیکھتے تھے جب وہاں انڈسٹری ریولوشن ہوگیا لوگوں نے تنخیئے لینے شروع کر دی ہر بندی نے اپنے فیصل شروع کر دی پاکستان میں بھی ہم انڈیویجول کی طرف چلے گئے ہیں اور دوسرا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ففٹی ٹو ففٹی تری میں جب عیوب خان امریکہ گئے اس کے بعد سے ہم ایکچلی ویسٹرن پارٹنر تھے اس اپنی اکانومی خود بنانی پڑے گی اور اس کے لیے نارمل ملک چاہیے آپ کو سوشل چینج کپل ویل دس انٹرنیشنل ریالیٹی آف ریلیونس ناؤ پاکستان ہیسٹو کو تو ایشو یہ تھا کہ نائنٹی نائن میں مجھے یہ پتا ہے کہ جب نواز شریف اٹھا تھا اور جب پندروی آئینی ترمیم نواز شریف صاحب لا رہے تھے اور یہاں پہ خلیفت المومنین بننے جا رہے تھے امیر المومنین تو پوری قوم نے ہمارے ہم نے بنگڑے ڈالے ہمارا تو مشاہر صاحب سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا ہم نے اللہ کا شکر کیا کہ نواز کوئی بھی آج میں ہم سب لوگ ہم سب لوگ آپ کو یاد بینے بھٹو نے بینے کیا تھا کیوں کیا تھا انہوں نے وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ بنا دی تھی نا تو یہ دیکھیں کہنا میں کیا چاہتا ہوں کہ ایک انواریمنٹ ہوتی ہے اس انواریمنٹ کے اندر ہی لوگوں پاکستان کے اندر ایک انواریمنٹ ہے چاہے انفوج پرابلم یہ ہے پاکستان کو کہاں چھوڑ چھوڑ کہیں بیسکلی تھوڑی سپیس دے تو پھر یہ مطلب ایکسٹینٹ پہ بھی بات ہو سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپیس تو دینی پڑے گی یہ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا آپ نارے میں پھر فلاں آجاتا ہے چلیں کل کو پی ٹی کی گمیٹ آگئی وہ کہتے ہیں بھائی جان چیرمن نیب جو ہے وہ یہ فلاں بندہ لگانا ہے کیا کریں گے نہیں نہیں اس میں میں آپ بتانا چاہتا ہوں دیکھنا یہ ہے کہ کن حالات میں آپ جو ہے وہ کیابنٹ منسٹر بنے اگر تو آپ کیابنٹ منسٹر بنے ہیں اس طرح سے فارم 47 کے اوپر آپ کا اٹیچوڈ ہوگا جو بھی جو آپ 2018 میں تھا 2018 میں پی ٹی آئی was the most popular party 2018 میں میرے گھر کے باہر خدا کے ٹکٹ لے کے دو تو یہ کمپیریزن نا میرا کہنا کے مقصد 2018 کا election بھی وہ تھا اس میں تڑکا تھا چھوٹا موٹا تڑکا تھا پھر 24 تو نہیں تھا چھوٹا کب کمپیریزن کیا چھلے میں جس فور ریکار میں کہتا ہوں کہ 2024 کا جو election ہے وہ 2018 سے زیادہ رگ تھا کیا نہیں تھا 24 2018 کا کمپیریزن کرنا ہی بڑی تو ہی نہیں 2014 کے election رگ تھا 2018 رگ نہیں تھا 2018 کا election managed تھا یہ ساری باتیں جب آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں عمران خان نے پہلے دن یہ کہہ دیا آج حکومت کی جرت جب پہلی سپیچ تھی عمران خان کی انہوں نے کہا آپ کمیٹی بٹھائیں اور اس الیکشن کو آڈٹ کرائیں 2018 اور نہیں کروایا کیوں نہیں کروایا ہم نے کہا جن مربانی کریں ہمیں بتا دیں تیرہ میٹنگ ہوئیں ایک میں بھی وہ دس لے نہیں آ سکے لیکن دیکھیں ایک چیز سمپل میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں تھا کہ ہم کو فرشتے تھے اور 2018 میں فرشتے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اب وہ فرشتے وں کا ایڈوانٹیج کا یہ ایڈوانٹیج تھا کہ آپ نے خسرو بختیار کو جو الیکٹیبلز تھے ان کو آنکھ مار دی کہ اگلی حکومت ان کی شامل ہو جائیں سارے جنوبی پنجاب محاز وہ لوگ حاضر ہو گئے ٹھیک ہے 24 میں کیا پرابلم ہے 24 میں ریلیونسی نہیں رہی وہ جو سارے جنوبی پنجاب محاز کے تھے یا لوگ تھے ان کے ڈرائیور کو امران خان ٹکر دے رہے وہ بن رہے ہیں سو تو اس کی وجہ سے جو ابھی جو اسٹیبلشمنٹ کی روایتی منجمنٹ تھی الیکشن کی وہ اڑ گئی کیونکہ وہ 2002 میں بھی یہ ہوتا تھا بنا دیا کیوں کب وہ آگئے سارے لوگ شفٹ ہو ایکٹیبلز ادھر آگئے ماملہ اللہ خیر ساللہ 2013 میں وہ نون میں چلے سارے اس سے پہلے بھی یہی ہو رہا تھا کاف بھی آنکھ مارنے پہ چلتی تھے ہنڈر پرسنٹ اور کیا ہنڈر پرسنٹ پرسنٹ پرویز لائی صاحب پیٹی آئی اب تو ان کی اور آنکھ لینا بند کر دیا رہنا to be fair with مجھے شیخ صاحب نے کہ پرویز لائی میں پیر پگاڑا ہم بھی فوج کے نہیں تو فوج کے ساتھ کون ہے سوگ میں نے شیخ صاحب کو انٹیو کیا تھا میں نے اس پیدا چاہ رہا ہوں کہ بیکا سوشل چیچ بتا رہا تھا جو منجم ہے جو کنٹرول ہو گئے اب آپ کو کیا کرنا پڑا آپ کو بلکول ہی نیکیڈ ہو پڑا فارم 45 جو ریزلٹ تھے پولنگ سٹیشن کے ان کو پھاڑ کے آپ نے پھینک دیا آپ نے فارم بیٹھ لکھنے شروع کر دی وہ تو پکڑا جانا تھا جو میں ایویلویڈ کر سکا ہوں آپ کی بات سے پہلے آنکھ ماری جاتی تھی اب آنکھ نہیں ماری جاتی اب آپ کو اس بتا رہا تھا کہ ڈیڑھ کروڑ بندہ نیا ووٹر جو ہے وہ ایڈ ہو رہے اب مجھے بتاؤ اس کا مطلب ہے اٹھارہ سال کا بچہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت دھائی تین کروڑ اٹھارہ بائیس چوبیس سال کے بچوں کے ساتھ مطح لڑا رہے یہ نہیں ہو سکتا اتنی بڑی چینج ہے آپ کو اکسپٹ کرنی پڑے گی ٹھیک تو نہیں لیکن اس کے بعد آپ اکثر بات ہوتی ہے کہ جی میں پاکستان کو نورمالائز کرنا پڑے گا نورمالائز کرنے کے لئے آپ کو کونسٹیٹوشن میں واپس جانا پڑے یہ نہیں ہو سکتا نا دوسرا ایک اور بھی پرابلم ہے سچی بات یہ ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف جو بھی آتا وہ کیا کرتا ہے کہ عمران خان نواز شریف بے نظیر بھٹو کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہتا ہے جیسے وہ ہمارے جمالی صاحب کو یا اپنا خاکان عباسی صاحب کو ان لوگوں کو ٹریٹ کرتا دیکھیں نا یہ اس طرح نہیں ٹریٹ ہو سکتا یا شباز شریف کو ٹریٹ کرتے یہ لوگ دیکھیں نا یہ لوگ لیڈر مریم نواز آئی وڈ سے میرے نظر میں دو میں ہمیشہ جب میں جیل میں ویسے سوچ رہا تھا کہ بے نظیر بھٹو اور مریم نواز نے بڑی غلطی کی جب بے نظیر بھٹو بھی ایٹی سیمن میں آئی تھی تو یہاں سے فان وار ختم ہو چکی تھی انٹرنیشنل سارا بے نظیر بھٹو اس وقت انہوں نے کمزور مشیروں کے کہنے کے اوپر لڑائی کے بجائے ڈیل کر لی اور مریم نواز نے کتنی بڑی غلطی کی جب وہ بلکل فیز میں تھی ایک بہت بڑی ڈیڈر بننے کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے اوپر خموش اچھے یہ آپ نے آرمی چیف کی اپنے بات کی میں ہسٹری کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کی جائے جنرل آسل منیر صاحب دی جی آئیس ہے اس کے بارے میں کنفیوزن ہے کہ ان کو کیوں اٹھایا گیا تھا اور یہ آپ اس وقت انفرمیشن منسٹر تھے میں میں نہیں تھا آپ کے جانے کے ایک مہینے کے بعد اچھے چلیں ان کو کیوں اٹھایا گیا تھا بس وہ اس وقت مجھے اتنا علم نہیں ہے ان د لوب کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس سے بہتر آپ کہہ دیتے میں وہ بھی accept کر لی تھا پتہ آپ کو سارا ہے ایسی بات نہیں آپ کو نہیں پتہ آپ بولنا نہیں چاہ رہے وہ اور بات ہے ایک مجھن یہ ہے کہ جناب انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے چند چیزیں نکال لی تھی اور خان صاحب گاٹ افینڈڈ اور انہوں نے ان کو اتوار چھوٹی ریموف کر دیا دوسرا جو خان صاحب نے ریسیٹلی ابھی ایک پوائنٹ کیو دیا انہوں نے کہا جی وہ میری بی بی کے سفارش کروائی گئی میں نے سفارش نہیں مانی اور اس کی وجہ سے میں ایک چیپٹر کتاب میں اپنے میں لکھا ہے تو اس میں جو ہے ایٹیلز آ جائیں گے میں آپ کو غلط پسا دیا نا آپ ادھر جا سکتے نہ ادھر جا سکتے خاص طور میں آپ مزید تنگ نہیں کرتا آگے چلتے آگے چلتے یہ بتائیے یہ اسمان بزدار صاحب کی جو سیلیکشن تھی خان صاحب نے آپ کو چینج کر دیا پوری کامی نیس کر دی لیکن اگر کوئی نئی سب سے ساتھ وہ بڑا بیٹر تھا وہ کئی باتیں جو خان صاحب چاہتے تھے وہ وہ نہیں ہوئی سو ہی آئی تھوٹ کہ ایک ان کا خیال تھا کہ ایسا بندہ ہونا چاہئے کہ میں یہاں بیٹھ چلاوں گا پنجاب پنجاب چیف منسٹر کے اوپر امران خان اکیلے نہیں نواز شریف نے بھی یہ کیا بین ازیر بھٹو نے آپ کو یاد ہو گا مشتاق عوان ساب کو لگا دیا تھا مرون کو ایک میتھ ہے کہ ہم خود چلائیں اچھا پرابلم یہ ہے سارے پرابلم میں چونکہ اتنے قریب سے 93 آن ورڈ میں گورنمنٹ کو دیکھ رہا ہوں آدھ گورنمنٹ کی ساسیوں میں شامل رہے ہیں سوچ چیزیں ہیں پرائم منسٹر کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ صوبہ چلا سکے یہ اس کو کورا کٹ پر کے یہ اس کو کمپیٹنٹ بندے ہی کو اپنے کو جو ہے وہ لگانا پڑے گا جب بھی وہ غلطی کرے یہ میرا گروپ بنا کئی دفعہ گئے مختلف گئے پروینشل منسٹر سے لیدہ گئے خان صاحب تب بھی گئے تھے کہ خبردار آج کے بعد مجھ سے بات مت کرنا دوارہ نہیں اس طرح نہیں خان صاحب اس سے میں نہیں آتے اس طرح مندے نہیں لیدہ کرنا آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں آپ سے پیار کر نہیں میرے میں میں ہوں اور میں ہوں کہ جتنی باتیں بھی ہم نے خان صاحب سے اس وقت جب چاہے ان کو نہیں بھی پسند تھے بزدار کا ایشو تھا چاہران ارس ناللہ کا ایشو تھا تو ہم نے یہ باتیں ان سے کر سکتے ایک اور پوائنٹ جس میں آپ بیچ میں ایک بریج کا کردار ادا کرتے پاکستان پارٹی لیکن بریج پوائنٹ وہاں پہ کہاں سے آیا خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو اس بات کا افسوس تھا کہ ان کی فیملی کے گینز جو ہے وہ قانونی کاروائیاں کی گئیں بیٹی کا نام بیچ میں ڈالا گیا ایک یہ خبر بھی ہے کہ ان کے گھر کو بگ اس طرح کی کپیسٹی نہیں ہے خان صاحب جس کے خلاف ہیں خلاف ہیں جس کے ساتھ ہیں ساتھ ہیں مطلب آپ علیم خان بھی یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب وہ پہلے ریسٹ مجھے کروا دیا انہوں نے کروا دیا بٹ ای نو فور در فیکٹ کہ عمران خان نے پوری کوشش کی جنگ ان کے لیے پھر خان صاحب مجھے یہ نہ کہتے رہا اگر یہ چیزیں ہوتی لیکن اس کا ایک بیگراؤن تھا آپ مجھے ایک بلکہ روح بتا رہے ہیں خان صاحب کا کیونکہ یہ پرائم میسٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ بیچ میں آئے ہیں کہ جناب اس کو نہ ریسٹ کریں اس کو نہ کریں انہوں نے کیوں کوشش کی کہ جب وہ پوزیشن میں تھا اتنا دیر تو اس وقت کیوں نہیں ریسٹ کیا علیم خان صاحب کہتے مجھے ریسٹی خان صاحب میں کہ میں سی ایم کا کانڈیٹ تھا مجھے مجھے ریسٹی آؤ اچھ اچھ یو تنک مجھے مجھے زیادہ مجھے مجھے پھر ہوتا ہی ہے سچی بات ہے لوگ درمیان میں جیسے عدوں کے اوپر ہوتا ہی ہے کہ لابی شروع ہو جاتی ہے بڑے لوگ جو خلاف کان بھی بھرنا شروع کر دیتے ہیں چیزیں ہو جاتی ہیں پھر آزم چیزیں جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے آزم خان نے اس کو نہیں ہونے دیا بڑا ریزسٹ کیا تو ترین صاحب کی اور آزم خان کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی بڑھ گئی اور آزم خان کے ایکسیس بہت زیادہ تھا میں ایک جگہ پہ آپ کا انٹیویو دیکھ رہا تھا آپ نے باجوہ صاحب کے وارد سے کہا کہ اچھے آدمی میں ان کے اوپر زیادہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن پورا تنیور جب تک نو مئی نہیں ہوا تھا آپ لوگ نے میری جعفر میر سادھ کر کے پتہ نہیں کتنے جلسے کر دی اور ان سب کے اندر شامل ہوتے تھے لیکن آپ نے کوشش کی تھی جنرل باجوہ اور اچھے یہ جو آپ نے بات کی آپ دوسری ایکسٹینشن تو آپ لوگ نے بھی آفر کی تھی ہم نے تو ایکسٹینشن سچی بات آفر کی کرنی ہوں خود ہی لے لیتا ہوں کہ میں لینی ہی بس کی کر بندے نیچے آکے کہتے ہیں کوئی آیا تھا یہ کب کی بات ہے vote of no confidence سے پہلے vote of confidence سے پہلے تو ہو گیا extension تو ہو گئی جنوری جب میٹنگ ہوئی تھی خان صاحب کی one on one بھی ہوئی تھی چیزیں ہوئی تھی اس وقت بھی چیزیں تائم لین بتائیں تائم لین بتائیں یہ کب کی بات تائم لین اس وقت exactly تو میں نہیں but no confidence سے پہلے جو تھا یہی تھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہے میرا یہ میرا analysis ہے کہ میں نے ایک extension لے لی ہے ان سے اپنا پی ٹی آئی سے ایک extension مجھے نون سے لینی ہے اس لیے انہوں نے جو یہ جو ابھی خواجہ آصف وغیرہ باتیں کرتے ہیں میں تو حیران ہوں جنرل صاحب نے بھی صبر کیا ہوا ہے جو منتیں ترلے جس قسم کے messages خواجہ آصف کے جنرل باجوا صاحب کو جنرل اجاز صاحب کو جتنی منتیں ترلے ہوں پہ مشتمل شباز شریف اور ان کا ریکارڈ ان کے پاس ہے ہم وہ ذرا بتائیں دیں خواجہ آصف شباز شریف 29 نومبر دو سال پورے ہو رہے ہیں اس 29 نومبر بتائیں گے وہ میرا خیال اگر باجوا صاحب بتائیں پہ آگے نومبر وقت پڑ جانا پی ٹی آئی کی جزیں تو سامنہ نہیں ہے اس میں کیا کریں بہت کچھ ہوگا ایکسٹینشن ہے آپ لوگ نہیں بھی آفر کی جنوری فروی میں جا ایکسٹینشن ہی آفر کرنی ہے ایکسٹینشن تو اسی آفر بھی نہیں ساکتے آپ پہل کی بات کر رہا ہوں کتنی آپ کی آپ آپ کی جنرل صاحب وہ یہ بزار صاحب وغیرہ کی پرومنس کی وجہ سے پی ٹی آئی اس وقت was going down اور انپپپولر بھی ہو رہے تھے بائیو صاحب کے پاس اس وقت بڑے ریٹائیڈ جنرل ہمارا تو سارا علاقہ ہے مجھے پتہ ہے سارے جنرل سے آ رہے تھے اور آپ یہ سارا کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی پریشر ہوں گے so it's not that جنرل صاحب what do you think آپ کو پہلا signal حکومت میں مل گیا تھا کہ the game is over now اب ہماری حکومت نہیں چلے اپریل میں ہوتا ہے نا سارا کچھ نہیں وہ ہوا تھا سب سے اگر آپ کے واضح بات کریں انہوں نے بات ہی نہیں کی پی ایم نے اور چیف نے بڑے بڑا سٹن محال تھا یہ کب کی بات ہے ہم جب رشن دورہ سے واپس آگئے تھے تو یہ تو پھر اب 2021 کے end پہ آگئے وہاں پہ اتنا tough محال ہو گیا وہ پھر ہوا یہ کہ میں نکلا تو شاہ محمود گری پہلے تو خیر جن صاحب جو بائی بائی صاحب تھے نا تو بی فیر وید وہ ان کی بڑی بڑے سوفٹ آدمی ہیں تو وہ کہتے تھے ساری ٹیبل پہ جا کے سب سے ہاتھ ملاتے تھے ہمیشہ یہ ان کی کٹسی تھی ہمیشہ اور وہ ہاتھ ملا کے تو وہ بیٹھتے تھے وہ حال تھا پھر ہمارے سے بھی بڑے نراز میں نے شاہ محمد قریشی کو کہا شاہ جی بڑا کام خراب ہے تو خیر وہ پھر اس کے بعد ہم نے کوشش کی ہم رات کو میں اسد ہٹک صاحب شاہ محمد قریشی ہم لوگ چلے گئے جن صاحب کے پاس وہاں پہ بڑے نراز تے بس وہ دی جی آئی کا جو سارا چل رہا تھا تو پھر وہاں پہ جو ہماری ہوئی ملاقات ان کے سورسز جو میرے ساتھ شیئر ہو ہے وہ یہ ہے کہ جناب مجھے گوہیڈ مل گیا تھا پی ایم ہوس کی طرف سے کہ کر دے چینج ٹھیک گوہیڈ ہم نے جب کر دیا آناؤنسمنٹ ہو گئی تو بعد میں مجھے پی ایم آ اس کی طرف سے آیا کہ جی آپ نے کیوں کی آئی ہے اور آپ مجھے مجھے ہم نے کہا تھا خان صاحب سے جب ہم آ بھی رہے تھے خان صاحب کو میں نے پوچھا کہ کوئی آپ کے ذہن میں ہے کسی اور کو لگانا چاہتے ہیں کوئی بھائی میں تو جانتی نہیں کسی کو اور پھر جو ڈی جی آئی ہیں جنرل ندیم میں ان کو جانتا تھا پہلے جانتا تھا اگر آپ نہیں جانتے کسی اور کو آپ کو پرسنل نہیں ہے تو کوئی ایسی نہیں ہے اور دوسرا خیر خان صاحب کو فرنکلی لوگوں کو زیادہ نہیں جانتے فوج کے اندر ان کا کوئی بہت زیادہ وہ نہیں تھے تو بارہل جنرل صاحب رات کو جب ہم کھانے پہ گئے تو وہ وہاں بھی بڑے نراز تھے تو پہلے تو بڑا سخت محول تھا تو پھر میں نے خیر وہاں پھر باقی وہاں پھر جو آرمی کی آئی کمان تھی ساری وہ بھی آگئی پھر مکان شنہ کھلایا کو معاملات بہتر ہو رہے تھے ہم نے بہتر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں لیکن وہ بس دراد آ چکی وہ ٹھیک نہیں ہوا تو یہ تو آپ بات کریں آگست بری میں آپ لوگ دست دست روپے پیٹرول ڈیزل کی کم کر دیتے ہیں نہیں وہ جو پیٹرول ڈیزل کی کمت تھی نا وہ تو بڑی ہماری آئی بس سے بڑی ڈیٹیل بریفنگز ہوئی تھیں ہمارا یہ تھا پریزیڈ پوٹین سے جو ہماری بات ہوئی تھی ہماد ازر کی ہماد نے اس کے بعد جو انرجی منسٹری سے ہمیں وہاں سے جو پیٹرول تھا پیٹرولیم کی مسنوعات تھی وہ ہمیں کنسیکشن پر ملنی تھی تو ہم نے یہ کہ ہم ابھی کم کر دیتے ہیں وہاں سے ہمارا اکومنڈیٹ ہو جائے گا وہ تو بعد میں جب ہماری حکومت چلی گئی تو وہ سارے سارا سلسلہ بیچ میں رہ گیا اور درمیان میں جو ایک یوکرین کے اوپر بھی ہم نے جو بات ہم تو نیوٹرل تھے ہم نے کہ اس میں نہیں پڑیں گے اور میرے یہ خیال ہے کہ خان صاحب کی جو میٹنگ ہوئی تھی پیٹن 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 شاید اس کے بعد ختم ہو جائے گا کہتا اس کے بعد کورسی کورس آ رہے تھے کھانوں کے چودہ کورس میل تھا خان صاحب کھانے کے شکین ہے پیٹن نے یہ کیا کہ شام کو اچھا ایک چیز میں ہم یہ بھی بتا دوں کہ یہ اس وقت کافی لوگوں کو لگ رہا تھا شاید ہم کوئی فوج کی مرضی کے بغیر چلے گئے ایسا بلکل بھی نہیں تھا بہت زیادہ مائنیوٹ اس میں موہید یوسف جو تھا وہ بڑا کلماند آدمی ہے موہید نے بڑا اس پر مائنیوٹ کام کیا تھا ہم نے فون کیا ریشن ایسے کو اس نے کہ کوئی بات نہیں ہے ایسی یہ تین منے سے لگی ہو ہیں اچھا وہ جب ہم پہنچے وہاں پہ صبح ساڑھے پانچ بجے میرا پریس آفیسر تھا میرا دروازہ دردار کھٹا رہا ہے اللہ خیر کرے ساڑھے پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے جناب اپنا صبح اٹھے ساڑھے پانچ بجے ہم اٹھے تو اس نے کہا ساڑھے چھے ہوں گے تو وہاں پہ پھر دوبارہ ایمیس کا فون آیا پی ایم کیا آجائے میٹنگ روم میں تو وہاں پہ شاہ صاحب میں حم ماد اور ہم لوگ بیٹھے تھے اور شباز گیل ہم سب لوگ بیٹھے تھے آمیر کیانی تو اس کے بعد پھر پی ایم نے کہا پہلے جنرل صاحب سے پوچھ لو پھر کیا کرنا چاہیے پھر ہم نے جنرل صاحب باجوا صاحب سے بات کی باجوا صاحب نے پھر یہ بھی انہوں نے کہ میں فوراں بتاتا ہوں جو فون پہ تمہیں نہیں تھا انہوں نے اپنے پھر چار سینئر لوگوں سے جنرل صاحب نے بات کی اور پھر انہوں نے دوبارہ فون کیا کہ نہیں آپ ملیں ضرور اب وہاں پہ آکے واپس آنا اچھا نہیں لگے گا یہ نہیں ہو سکتا تو وہ ایک بڑی کوارڈینیٹیڈ میٹنگ تھی یہ نہیں تھا کہ کوئی حاملہ در ادھے جاتے اس ساری چیز کے بعد وہ جو ایک سائیفر آتا ہے اور اس کے بعد سارا کچھ ہوتا ہے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب امریکنز نے ہماری گورمیٹ گر آ دی اور انہوں نے بائیڈن کی تو ایک ہسٹری ہے پورٹی فائی ویئرز کی پولیٹکس ان کی ان کی انٹرفیرنس ان ادھر کنٹریز is ایک ریکارڈ ان کو شوق ہے کبھی اران میں پنگا لے لیں گے کبھی یوکرین میں کر لیں گے کبھی پاکستان میں کر لیں گے تو ان کی جو 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 سائیفر ہے وہ بڑا چل سکیں بڑا دی اور اس کے بعد ان لوگوں کو فنڈ کیا گیا ان کو بسی میں بلا دیا گیا یہ سٹوری جو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز تو تاہی سائیفر کی لینگویج بہت ابجکشن ہے اب سیکنڈ بات کہ اس کی انٹرپیٹیشن کیا کرنی ہے انصور can have its own انٹرپیٹیشن عمران خان can have its کانسپریسی پرون ہے زیادہ کانسپریسی پر بلیف کر لیتے ہیں کہ انجی ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایڈوائیز ایسی بھی جو ہے وہ آ رہی ہو بارحل جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ لینگویج ایکسپٹیبل نہیں تھی اگر آپ مجھے اس ڈومین میں لے جانے لگے کہ امریکنز کے حوالے سے آپ کے ریاکشن اس سے بہت سٹرانگ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ ابھی ان کی مراقات ہوئی تصویریں آپ کی ہوتی رہتی آپ کی تو نہیں ہونی چاہیے نا اس کی بجاہ یہ ہے کہ امریکن امیسیڈر تو اس وقت یہاں نہیں تھا نمبر وان بائیڈن ایڈن تو آج بھی ہے اس کی بجاہ اس کی بجاہ یہ ہے کہ جو امریکن اسٹبلشمنٹ ہے اس میں بھی پوائنٹ ویوز ہے اس میں پوائنٹ ویوز ہیں جو کہ پاکستان کو پرو ڈیموکریسی یہ ویوز ہیں there are ویوز جو پینٹاکون کی ویوز کو آگے لے کے سو ہم امریکہ کو پورا مخالف نہیں ہے جب گورنمنٹ ہماری اوور تھو کی گئی ہے تو اس کی ہونی چاہیے نا جوڈیشل تحقیقات کی ضرور تھی نا آپ تو خان صاحب یا تو میرے خان صاحب بیٹھ کے انناؤنس کر دیں کہ جی the day i become the prime minister تو میں امریکنز کو نہیں چھوڑ امریکنز کا ایشو نہیں ہے there are people in جو پاکستان عمران خان کے بارے میں offensive view رکھتے ہوں گے there are people in america جو بڑے دوست ہوں گے تو جیسے house of representative کی resolution آئی ہے امریکہ سے پاکستان کے لوگوں کی rights کی بات آپ ہی کے دور کے اندر پاکستان territory کے اندر آتا ہے اور آپ لوگ instantly react کرتے ہیں اور ان کو ایک موہ توڑے جواب دیتے ہیں نا so this is what an intrusion is this is how you respond to an intrusion تو انڈیانز کے ساتھ جب انٹروجن کے اوپر اتنا ایک سویر ریکشن دی ہے اس کے اوپر i don't think so کہ ابھی کبھی american جو i would say کہ جو establishment ہے ان کی جو foreign office establishment ہے اس کو اس طرح کی resistance سے پہلے کبھی ملی ہو اس طرح کے معاملات میں یہ تو آپ کی زمشر ہے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بڑی نراز گیاں نہیں جنگے آپ اتنا پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی نراز گیاں نہیں ہیلی ٹرنٹر نے یہاں پہ آکے کہا تھا کہ جناب ان کو آپ کو یاد گورنمنٹ کالیج کے اندر نے کہا تھا مادر ان لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی ہاں صحیح بھائی ساتھ میں کوئی بات نہیں میں بھی تو یہ ہی کہ رہا ہوں آپ لوگ ایک پوئنٹ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے ریاکٹ کیا ہم نے ڈیماش کیا ہوتا ہے ڈیماش نہیں بڑی سخت ریزسٹنس آپ جو بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں اور لوگ ہیں وہ سہگری نہیں کرتے وہ کہتے ہیں آپ اگر میں آپ کی سٹوری پہ بیلیف کروں جو آپ لوگ نے بنائی بیٹھ کے اور پچھ پنج جلسے اس کے اوپر کر دی ہے تو نکالنا چاہیے کم از کم اس وقت نہیں باقی مشن کو آپ لوگ اس وقت کر سکتے تھے سر آپ بہت کچھ کر سکتے تھے سو آج بھی فواہ چودی میں جس فور ریکار آج آپ آج بھی یہ بیلیف کرتے ہیں کہ میں یہ کہ رہا ہوں کہ انٹرپیٹیشن ہو سکتی میں آپ سے یہ کہا ہے کہ جو لینگویج تھی وہ بڑی ابجیکشن تھی اس کے اوپر جو آگے جو سٹوری ہے اس کی وہ ہر بندہ اپنی انٹرپیٹ کر سکتے آج میں آس لائن آن دس ٹاپک کیا امریکنز نے آپ پیپل بیڈن سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کو خود بیٹھ کی آپ اس میں سوچنا ہوگا کہ وہ پاکستان کو کس طرح سے ان کا اپنا رول کیا دیکھتے ہیں کیونکہ ایک پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پیسوں کے بغیر ان کو تو پتا ان کا رول کیا اپنا رول نبھا رہے ہیں ایک ہم زیادہ پاور چاہتے بٹ دیکھنا یہ ہے کہ آپ پاور کے حصول میں آپ کا اپنا نقصان زیادہ تو نہیں ہو جائے گا اور میرے خیال میں جو پاکستان میں جس طرح ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ جو پلیٹیکل چینج اب اس کو فالو کر رہی ہے اپنا بڑا نقصان کریں گے وہ ملک بڑا نقصان کریں تو یہ لیکن میں آپ نہیں بتا سکتے خود اپنے ہی ایک انٹیلیکچول اس کے اوپر سوچ رکھ رکھ رہی ہے خان صاحب جو پوزیشن لیتے رہے ہیں جنرل باجوا کو لے کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہی آپ کی رائے میں آپ ہونا اپنا ان کا بھی یہ ہے کہ دل میں اور ان کے زبان میں کوئی زیادہ وہ ڈیفرنس نہیں ہے وہ بھی اپنے دل کی باتیں بڑی کھلی ڈھولی کرنے والے آدمی ہیں اور تو بھی فیر وید انہوں نے بڑی بڑی محنت کی ہمیں شروع میں پی ٹی آئی کی حکومت کو بڑا سپورٹ کیا بڑا انہوں نے کامیاب کلی کامیاب ہو اور بڑی انہوں نے نکنیتی سے یہ کوششیں کی ہیں بات کے حالات ہوتے ہیں انسان یہ باتوں کے اوپر انہوں جب میں دیکھتا ہوں اگر وہ پہلی ایکسٹینشن نہ لیتے وہ بہت بڑے آدمی ہوتے آپ اتنے کے حوالے سے اب کیا طریقہ کار ہے ان سے وہ بات چیت نہیں کر رہے وہ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں پیٹھے کوشش کر رہی کی کر یہ تو بات یہی ہے میں تو ایک وقت میں تو میرا بڑا اچھا ملاقات ہوئی ہمارے بڑی چونکہ ریلیکس محول میں ہوئی ہے اور بڑی اچھے باپ بڑی گفش یہ وہ بڑے جنٹل مین ایمس سی ایمس سٹیٹ فورڈ مین اصل میں بات یہ ہے کہ انسان میں بڑی ہوتی ہیں تعلق میں بھی ویری ہوتی ہیں سو بات آپ نے جو جب ہوا نا پچیس مئی کو پہلا لانگ مارچ ہوا تھا اس کے بعد ہم نے میری طرف سے پتا ہے کہ ہم سب کوئی کہ کمیونکیشن لائنز آپ نے کوئی نہیں بات کرنی بہت سے لوگوں نے بات ہی نہیں کی اس سے خورا یہ ہے صرف ون سائیڈ سٹوری وہ پھر چلتی رہی ہیں ہمارے سائیڈ کی سٹوری بھی نہیں گئی تو کبھی چیف صاحب سے بات ہو سکے تو کئی چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہوگی کئی چیزیں ہیں جو کہ شاید ایسی نہیں کہ جیسے پرسیو کی گئی خود خان صاحب کو جو ہیں وہ چیزیں چلی گئی ہوں گی جو بریکش پوائنٹ جب ان کو ڈی جی آئی کے عوضے سے اٹھایا گیا تھا وہی بریکش پوائنٹ وہاں سے اس کے بعد ایک بیٹرنیس آگئی تھی اس میں تو کہنے میں کوئی شبہ نہیں لیکن بعد میں اچھے ہو گئے تا تعلقہ افران خان سٹارٹڈ لائیکنگ کیونکہ اس معاملے پہ بہت ریزیٹمنٹ پائی جاتی دوسری سائٹ پہ دیکھ بات ایک نا پرابلم یہ آگیا ہو ہے ہم جو پولیٹیشن ہم سوشل میڈیا وغیرہ کرٹیسزم کو ہم ٹیٹھو کیوں نیا جو مرضی کو بندہ کرتا رہے بلکل کمانگا تسوی ٹیٹھو یہ ایک مجھے چھوڑی یہ تھا کی ہو گیا کسی نے کہہ دیتا ہے but now I understand from their point of view کیونکہ خود جب اپنا شروع میں ایک دفعہ ہبا کے اوپر میری بیوی کے اوپر بیمار ہو گئی وہ تین دن ہسپیٹلائز ہو گئی تو اس سے مجھے now I can relate to that you know kind of isn't it a bit too late now you have realized that میں میں اس سے سر آپ کے اپنے دور میں جورنلس پتہ نہیں کیا کیا چلتا رہا کون کون سے چلاتے رہے پی ٹی آئی ہمارے خلاف روز کمپین کرتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤ باہر کون بیٹھے میں ہیں میں باہر نون لوگ کبھی نہیں کراتے یہ جنرل بہت بڑا expression ہے وہاں سے ہوتا ہے اس پہ کوئی controlling جو بھی کہہ رہا چھوٹ بول رہا ہے کوئی control نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بلکل صحیح بات ہے پاکستان سے باہر کچھ لوگ جو اس وقت ایک شباز گل ہے شہزاد ہے اپنا محید اپنا اپنا ہمارا محید پر زیادہ ہے یہ جو سارے لوگ ہیں انہوں نے ساری عمر کشمیر کے لئے کام کیا انہوں نے ساری عمر establishment کے ساتھ کام کیا تو یہ تو صرف ہو سکتا ہے کہ یہ باہر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آنے نہیں دے رہے یہ جو ہمارے اپنا باقی اور اتنے لوگ ہیں یہ تو دیکھیں نا ان کو لوگوں کو اوپر تو یہ نہیں کہا جا سکتا سابر شاکر اور ڈاکٹر محید کے بارے میں ساری زندگی establishment سے کام کی ہے شباز گل کو آپ دیکھیں اسے کتنی conferences کر رہی ہیں پاکستان کے لئے پاکستان امریک یہ سارے لوگ جنرل جنرل ان کی conferences میں وہی بلاتا تھا ان کو لوگوں کو کرتا تھا اس کا بڑا کام ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں اور کون رہتا کون ہے جو باہر جو لوگ ہیں جن کے ابھی کوٹ مارشل بغیرہ بھی آدل راجہ ایک رضا مہدی ہیں یہ لوگ جو ہیں لگے ہو ہیں ان اپنی پارٹی کے لوگ بیٹھ کے ان کے ساتھ پروگرمز کر رہے ہیں سلمان احمد خود ان کے ساتھ پروگرمز میں بیٹھ ایسے ایسے ایسیو یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤ یہ لوگ جو پیٹی آئی کا بھی یہ پرابلم ہے نا دیکھیں پیٹی آئی کو ڈسٹنس کرنا پڑے گا بہت سارے ایسے لوگوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پہ لوگ کمپین نہیں کر رہے ہوں کہ فوج اور عوام ایک دوسرے کیاملے سامنے اور ان لوگوں نے کبھی ملک میں آرہی نہیں ہے میں نے آپ نے جانا نہیں یہاں سے دیکھیں ہمارے انٹرس ڈیفرنٹ ہیں اور یہ جو پانچ سات لوگ بیٹھے ہیں ان کا انٹرس ڈیفرنٹ ہے سو آپ اس کو ریلائز کر کے جو آگے چلنے آپ نے یہ کبھی نہیں ہو آرمی چیف ہو ہمیں اس کے ساتھ کام کر نہیں تو اس وقت پی ٹی آفیشل پیجز کے اوپر اٹھا کے دیکھ لیں جنرہ آسی منیر کی تصویر لگا جنرہ تلخیاں ہو گئی نا بڑی آپ جو عدد کیس جس طرح سے چلا جس طرح عمران خان کو عمران خان بیگم کو جس طریقے سے رکھا گیا ہے دیکھیں یہ تلخیاں بڑ گئی ہیں نا اور تلخیاں کم ہو جائیں گی تو ساری نارملائز ہو جائے جب سے یہ سلسلہ ہو ہے جب سے خان صاحب کی گئی ہے مجھے اس میں کمی فیلال کئی نظر نہیں آرہی آپ کو آرہی ہے کچھ بہتر ہوئی بلکہ things have gone from bad to worse کوئی شبہ نہیں بیٹ worse اور ہم جیسے لوگ جو تھے شروع میں ہمیں تو دیکھیں جو بھی ہے شاہ محمود قریشی کیوں جیل میں شاہ محمود قریشی کب انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے مطلب ان سے زیادہ جو فورن منیسٹر رہے ہیں ان سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ نزدیک کس نے کام کیا ہو آپ دیکھیں ان کو جیل میں رکھنا اور اس طرح سے پھر جس طرح سے humiliate کر کے پرویز لائی کا بھی نام لے پرویز لائی صاحب بڑی امپورٹنٹ اس میں اسی طرح سے عصد عمر مجھے مجھے اکتم یاد آیا پرویز لائی صاحب کے آپ کے بھڑی عجیب رہے تھی وہ سنی تھی آڈیو آپ جو بھی چیف منسٹر ہوگا چھو صاحب تا روسی جان دی چار باز کٹھی نکال دی بزرگ ہوئی تھی بات اس کے بعد چوئی صاحب آڈیو کے حوالے آڈیو کے حوالے سے مجھے مجھے ڈانٹ بھی لیں گے میرے بزرگ ہے یہ آپ کا اچھا ریلیشنشپ ہے چوئی صاحب چوئی صاحب لاہوری ہے نہیں پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ آم is nowhere not the former پریزیڈنٹ میرا جو بات ہوئی تھی میں نے پوچھا تھا فیملی سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے میڈیکل ٹیس وغیرہ کروا رہے بڑی بڑی نہیں کر رہے ہو میں پوچھنا جاتا ہوں فیصل وڈا made the right moves don't you think نہیں دیکھے to be fair with فیصل فیصل was very clear from day one میرا میرا ادھر ہی ہوں اور میں اتھے کتھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فیصل بندہ گلا وہاں پہ کرے جدھر ایک بندہ سنجی دکھا کے کھبی مارے تو ایک بندہ کہہ رہے ہے کہ میری یہ پوزیشن ہے تو پھر آپ کے ساتھ بھی ہے بہت سے لوگ آپ سے بھی گلا کرتے ہیں سارڈینال رہ کے کھبی دکھا کے سنجی مارے گلا آپ سے لوگ تھے آپ کے شیخ رشید صاحب تو کس کو اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے کھاں اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ اچھے تعلقات چاہیے ہیں اسٹیبلشمنٹ بیرے سامنے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بیٹھا میں کہ آپ کا میسیج یہ جائے میں اسٹیبلشمنٹ بندہ بندہ دیکھیں نا میں نے آپ کو پوری بتایا ہے کہ پاکستان سوشلی چینج ہوگی پاکستان has to be a normal democracy now there is no two opinions about but as far as you know the army کا ایک پاکستان کے اندر جو اہمیت ہے اس کو آپ دنائی نہیں کر سکتے اس کو نیگٹیو لیا جا جا پرو اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہوں but I سوائے ان جماعتوں کے جو بہت چھوٹی ہیں کچھ سپریٹسٹ پارٹیز ہیں کچھ نیگٹیو نیشنل پارٹیز ہیں ان کا ویو اور ہے ہمارا ویو تو نہیں ہے نا ہم تو پاکستان کی فوج کو پاکستان کی جو ساری ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو انٹیگرل پارٹ سمجھتے ہیں پاکستان یہ آپ جب آپ بلکل ہٹ گئے تھے اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئی میں تو آپ کو ایک مسنگ پرسنز میں ہی کنسیڈر کرتا ہوں اور بہت سے آپ کے جو پارٹی کو لے کے آج آپ کے چینج ہوئے ہیں یا آج بھی وہی ہیں سچی بات یہ ہے کہ اس کے اسپیکٹس ہیں ڈیفرن اسپیکٹس ہیں ایک تو پلٹیکل ہے جو ہوا ہے اس میں ڈیفرنٹ آجاتے ہیں ایک جگہ جہاں پہ انسر جنسی چل رہی ہے وہاں پہ حالات اور طرح کی ہوتے ہیں وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ انہوں بام مار رہے ہیں انہوں بام مار رہے ہیں ادھر ایک چیز ایسا ہونا چاہیے بہت جہاں انسر جنسی ہے وہاں پہ سیچویشن انسر جنسی کی دیفنیشن کون کرے جیسے لوجستان میں چل رہا ہے جب آپ انیس سو اکتر کی تصویریں لگائیں گے اور ویڈیوز لگائیں گے اور آرمی چیف کی تصویر لگائیں گے اس کو کیا پچاس لوگوں کے سامنے بیٹھ گے تو ان کی بیگم کے اوپر جو جیرہ ہوئی ہے اپنے دیکھی ہے یہ دیکھیں نا یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے آپ دوسرے کو اتنی تکلیف دیں گے اور سمجھیں گے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے گا تو یہ تو نہیں ہونا پہلا سٹیپ تو پاکستان کا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم ایک سموثلی پاکستان کو جو ہے وہ ایک چیزوں میں آج گرینڈ پلٹیکل ڈائلوگ کے ذریعے ہم چیزیں ٹھیک کریں جس میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ روز بات آجاتی ہے ہم نون لیگ پارٹی سے بات نہیں کریں گے ایک آخری جو بڑے انٹرسٹنگ ہو گئے ہیں نا ایک تو کل جو ایونٹ ہوا ہے جس میں آلیہ نیلم چیف جسٹس نہیں کی اچھ اب یہ جو تریبنلز ہیں آپ نے دیکھا ہے جو ساری اس وقت زور زبردستی ہو رہی ہے وہ تریبنلز کے اوپر ہو رہی ہے ان ججوں کی ڈگریاں جیلی ہو گئی ہیں اچانک ان کو مام چاچے ان کے سفارشی نکل آئے یہ سارے جج جن کے اوپر چل رہی ہیں وہ فارم 47 کھول کے بیٹھ گئے تو یہ اس وقت نمبر گیم ہے اس وقت پی ٹی آئی کا ہو جائے گا چار پانچ شیٹے میں جی چیف جسٹس کے دور میں بھی جا رہے ہیں نئے چیف جسٹس صاحب جو ہے نا دیکھیں جو بھی ہے فائل جسٹس صاحب نے ظاہر بڑا معیوس کی ہے اور پرسنل بائیس جو ہیں ہر بندے کے ہوتے ہیں میرے بھی ہیں آپ کے بھی ہیں ہم سب کے بائیس ہوتے ہیں جب آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں چیف جسٹس کی کرسی کے اوپر جب آپ بیٹھتے ہیں نا یہ تو پھر بہت بڑا ایک اللہ کی آپ کو سمجھئے کہ امانت ہے جو آپ کے پاس ہے منصور علی شاہ صاحب سے ایکسپیکٹیشنز بہتر ہیں شاہ صاحب سے میرا میں شاہ صاحب کو جانتا ہوں I don't know I don't even know کتنا سال تیس سال سے جانتا ہوں because I was a student I was probably one of the closest student to him تو میرا بہت ان سے اترام کا تعلق ہے دیکھیں وہ بڑے بیلنس آدمی یہ بھی نہ ایکسپیکٹ کریں کوئی جا کے کوئی اسٹیبلشمن substantial changes آپ سوچ سکتے کہ کریں گے on judicial system میں چیزوں میں بڑے لائک آدمی ہے مطلب میں جب وہ جج بن رہے تھے میں کہ کتھے جج بن رہے ہو اپنا آپ کتنی پیکٹ اپنے کیا کرنے بان کے امین تسی جڑے اپنا بن رہے اس نے کہ نہیں جو چینج ہے وہ جج بن کے زیادہ آسکتی ہے وکیل سے نہیں آتی تو تبدیلی کا لفظ استعمال کرتے نا وہ ایسی آپ لوگوں کو ٹریک کرتا اچھا ایک دو چار آپ کے جو کالیگ سے میں ان کے بارے میں بات کرنا آپ سے بھول گیا فاروق خبیب بڑے کلوس تھے لیکن بالکل غائب ہو گئے دیکھو ان کی کہانیاں بھی تو سنی نہیں لوگوں نے ان کے ساتھ جو باقی عثمان کے ساتھ ہوا یا صداقت کے ساتھ ہوا یا عمر دار کے ساتھ یہ باقی لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے دیکھیں میں بربریت فستائیت تو پنجاب میں ہوئی ہے یہ پنجاب میں گھر ٹوڑ دی گئے گاڑیاں ٹوڑ دی گئی کاروبار تباہ ہوئے چوئی سے مجھے اس سے بات یاد آئی آپ کو انٹرویو دے دیں کیونکہ جس طرح باقیوں کو کہا گیا میں شروع معافی مانگ لی کتنی جلدی آپ نے معافی مانگ گئی میں بس جانی پیری پیری گیا میں گئی میرے کل نہیں جو نا میرے میرے نہیں کر میٹنگ جس میں خان صاحب نے مجھے اہمیت نہیں دی یا ساتھ نہیں لے کے یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ اتنے پاورفور ہیں میرے یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا تھا آپ کے اوپر تشدد ہوئی تھا یا اس پر بات نہیں کرنا جاتا بار بار اپنی بیستی کی کہانی کیا چل میں بندہ چلا جاتا ہے میں بندہ نہیں امیجن کہ آپ کی رابطے میں تھا اور بھابی سے میری بات ہوتی تھی اور وہ بہت پریشان تھی بہت زیادہ پریشان اخر میں آپ پتہ فیملی رہ جاتی ہے اچھا لگتا ہے جب آپ بچیوں کے ساتھ تصویریں سامنے آتی ہیں اللہ انہیں صحت دے خوشیاں دے ہماری دعا ہے آپ کے لئے بھی آپ کی فیملی کے لئے بھی اللہ کرے آپ کرے دوبارہ اسی پیک پہ کیجئے یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ آئیل کی دوسری سائٹ پہ بھی بہت لوگ ان کو پیار کرنے والے ہیں اور کسی دن یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں آئی خوب کہ اپنی کتاب کے اندر یہ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ